سب سے پہلے ہم آرگون کا اور بی ایف تھری کا سٹکچر دیکھ لیتے ہیں لیور سٹکچر دیکھ لیتے ہیں آرگون کا آٹامک نمبر اٹھارہ ہوتا ہے یہ نیوکریس ہو گیا پہلے شیل میں دو الیکٹرون پہلے شیل میں میکسیمم دو الیکٹرون آ سکتے ہیں دوسرے شیل میں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں تیسرے میں بھی آٹھ توٹل اٹھارہ اس میں آٹامک نمبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پروڈان بھی اٹھارہ ہوں گے الیکٹرون بھی اٹھارہ ہوں گے تو پہلے شیل میں دو آ سکتے ہیں دوسرے میں آٹھ دیسرے میں بھی آٹھ کیونکہ آٹھ رو تو سولہ دو اٹھارہ پورے ہو گئے جبکہ پران کا ٹامک نمبر پانچ ہوتا ہے پہلے شیل میں دو آ جائیں گے نیوکریس ہے یہ پہلے شیل میں دو آخری شیل میں تین تو یہ جو وینلس الیکٹرون ہوتے ہیں وہ بانڈنگ میں حصہ لیتے ہیں اور فلورین اس کا ٹامک نمبرних ہوتا ہے پہلے شیل میں اٹھارہ میں دو اور پہلے شیل میں دوسرے میں سیمن اب یہ سیمن الیکٹرون بانڈنگ میں حصہ لیاتے ہوں بی ف ٹری ڈرکچر ڈراہ کر لیتے ہیں نہیں نیو سٹرکچر بران ہے ان کو متین الیکٹرون ہیں دارٹ، دارٹ، بران بestyle ایکٹرونبورون کے ہیں ایک فلورین کے آرکون میں سات ایکٹرون ایک بانڈنگ میں انوال باقی دو دو چار دو چھے تین اپنا جو الکٹرون ہے وہ وہ برانڈ کے ساتھ شیرنگ کر کے ایک کووổنٹ بانڈ بنا رہا ہے اس کے آخرے میں آٹھرگٹرار ہے ڈ اینلٹرالل کو پوراٹ کی ہے ٹا ہاں کیا دونیٹ کردیتاً اس کے آپ لانํک자가 چیز commitment اس کو بس ڈو نیٹ کرتا ہے پرماننٹ آرگون اپنا یہ دو لکٹرون ہے بوران کو نہیں دے رہا تو یہ جو دو لکٹرون ہے یہ آرگون کی آر آفٹیٹ بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں بوران کا آفٹیٹ بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم کمپاؤنڈ آف نوبل گیسز کو ہم بی ایف تری جو ہے یہ کیسے بنتا ہے آرگون کے ہو سکتے ہیں آرگون کیا کرتا ہے ایک لون پیر جو بی ایف تری کو ڈو نیٹ کرتا ہے یہ جو ہیں اب یہ آرگون اپنا ایک جو لون پر اس کو ڈونیٹ کر رہے ہو سکتا ہے یہ دوسرا ڈونیٹ کر دے ادھر ایک اور سیمیلر اسی طریقے سے بی ایف تری ہو تو پھر آرگون ایک ہوگا دو بی ایف تری ہو جائیں گے تین کو بھی کر سکتا ہے ادھر تین ہوں گے پھر تین بی ایف تری ہو جائیں گے فردر جو ہے اسی طریقے سے یہ کافی قسم کے بڑا سارا کمپونڈ بن سکتا ہے لازمی نہیں ہے اس کے ساتھ جب بڑا سارا بن جائے گا تو یہ جو ہوں گے یہ بھی نیکس بی کو ڈونیٹ ہو سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو ہے مطلب ایک جینٹ مالیکیول جو ہے یہ بن سکتا ہے سمپل یہ ہے اس کے علاوہ جو ہے اگزیمپل کافی ہیں یہ بوت اینڈ ویلسن نے نینٹین تھرٹی فائیو میں یہ ڈسکور کیا تھا کہ آرگون جو ہے اس کے جو ہے نا کمپونڈ پائے جاتے ہیں بی ایف تری کے ساتھ اب ایک اور بات آرگون اور بی ایف ڈری میں اتنی سو ّھرانگ فورس نہیں ہوتی جیسے ایک آینک خوانڈ میں یاک جو ایک ٹریو کا کمپونڈ میں ہوتی ہے جیسے ایک ویئی فورس ہوتی ہے ارگون میں اور بی ایف تری میں اس لئے اس کو ہم نا پھر ویڈ ر 이게 المرڈ وال فور سی ہے ویک ہونڈر وال فورس ہوتی ہے ان کو ہم ڈریو کا کمپونڈ نہیں کہتے یہ جو ہیں ایسے جو ہیں کے فالس کا کمپاونڈ یا سکتے ہیں جو کے زیادہ stable نہیں ہوتے ہیں تو ایکسیمپل جو ہے صرف آپ دو تین دے سکتے ہیں اور اس کو ہم کہیں گے کہ آرگون کیا کرتا ہے اپنا جو اس کے پاس جو الیکٹرون پیئر ہے لون پیئر کی فارم ہے وہ ڈونیٹ کرتا ہے سنٹرل میٹل بران کو یہ جو بران ہے پھر اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس طرح یہ آرگون جو بی ایف تری کا کمپاؤنڈ جو ہے بن سکتا ہے یہ بوت اینڈ ویلسن نے یہ دو جو ہے مختلف جو ہے دو ڈیفرنٹ سینسٹ تھے انہوں نے نیٹین ترٹی فائیو میں یہ ڈسکاور کیا کہ یہ جو آرگون ہے اس کے کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں بی ایف تری کے ساتھ ہوتے کیسے ہیں کہ آرگون جو ہے اپنا جو ایک لون پیار ہے وہ گرنیٹ کرتا ہے بران کو جس کے نتیجے میں یہ کمپاؤنڈ بن جاتا ہے تو اس کی ایڈیمپل دو تین آپ دے سکتے ہیں یہ جو ہے جو کمپاؤنڈ نہیں ہوتے کیونکہ آرگون اور بی ایف تری میں ویک ونڈرول فورس ہوتی ہے یہ انسٹیبل ہوتے ہیں